کرونا نے ہماری زندگی کے ڈھنگ تو بدلے ہیں لیکن موت کا طریقہ بھی کچھ بدل سا دیا ہے پہلے کسی کے انتقال کی خبر ملتی تھی تو کلمہ شہادت پڑھتے تھے اور یہ پوچھتے تھے کہ جنازہ کب اور کہاں ہیں ہمارے مذہب اور کلچر میں آخروری سمات ویسے بھی کافی سادہ ہیں کسی بڑے سے بڑے شخص کا جنازہ بھی ڈیر دو منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیتا کوئی زیادہ قریبی ہے تو قبرستان چلے جائیں کلوں میں شرکت کر لیں چالیس میں پہ چاول کھا لیں اور جانے والے کی حق میں دعائے خیر کریں اب کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلے تو گھر والے صفائیاں دیتے پڑتے ہیں کہ مرہوم کو کرونا نہیں تھا پھر بھی دل نہیں مانتا سمجھ نہیں آتی کہ جنازہ کی جگہ پوچھے یا ووٹس ایپ پر تازیت کر لیں اگر جنازہ پر گئے اور لواحکین میں سے کسی نے لپک کر گلے لگنے کی کوشش کی تو انہیں کیسے بتائیں گے کہ بھائی ذرا دور رہو حالانکہ ساری دنیا کے ڈاکٹر بتا چکے ہیں کہ کرونا کوئی گندی بیماری نہیں ہے یہ آپ کے گناہوں کا عذاب نہیں ہے نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے بھی یہ وائرس آپ کو لگ سکتا ہے اور کسی نائٹ کلب میں آیاشی کرتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر بھی ہو سکتا ہے اور کسی بچے کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بھی یہ آپ کے گلے پڑھ سکتا ہے ہمارے ہاں کچھ اچھی مثالیں ہوئی ہیں سپیکر قومی اسمبلی صاحب کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا انہوں نے سب کو بتایا سندھ کے وزیر سید غنی صاحب کو کرونا ہوا انہوں نے اعلان کر دیا دونوں کی اللہ عمر دراز کرے اور صحت دے لیکن ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست کے والد کا انتقال کرونا سے ہوا تو پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ لوگ یہ چھپاتے کی ہیں میں نے ووٹس ایپ پر تازیت کی تو جواب آیا کہ بھائی اس وائرس کو بہت سنجیدگی سے لوگ یہ جان لیوا ہے میرے دوست خود ڈاکٹر ہیں باہر رہتے ہیں ان کے والد صاحب یہیں پہ تھے بیاسی سال کی عمر تھی لیکن بہت صحت مند اور متحرک اس طرح کے بزرگ جو محلے اور بزار کی جان ہوتے ہیں آخری دنوں تک لوگوں سے ملتے جلتے رہے رمضان شروع ہوا تو مسجد میں تراوی پڑھنے کے لیے دوستوں کے ساتھ مسجد کے پچھلے دروازے سے چلے جاتے تھے اب بیاسی سال کے صحت مند دوزل کو مسجد جانے سے کون منا کر سکتا ہے ان کے انتقال کے بعد کرونا ان کے دوستوں اور ان کے بچوں کو بھی ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ تازیت کے لیے آتے ہیں اتنے ہی یہ گلا کرنے بھی آتے ہیں کہ خود تو گئے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی بیمار کر گئے اب گھر والے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ نہیں والد صاحب کرونا سے ہلاک نہیں ہوئے وہ دوسری وجوہات کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے میرا خیال ہے ہمارے بزرگ کا یقین تھا جیسے کہ ہم سب کا یقین ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر سے باہر نہیں آسکتی لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جب ہم اپنی قبر کے لیے آخری سفر پر نکلے تو ساتھ اپنے دوستوں محلے داروں اور بچوں کو بھی کھینچ کر ساتھ لے چلیں اس طرح کا باشن عام طور پر ختم کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا عرض صرف یہ ہے کہ اپنا رکھے نہ رکھے تھوڑا اپنے عرد کے عرد کے لوگوں کا ہی خیال رکھ لیا گیا خدا حافظ